ہلو ایفیون ورکم بیک تو آئی چینل تو آج ہم بنائیں گے سٹفڈ انین پاپٹ سنیک نام ضرور تھوڑا سا ویڈ ہے پر چیچ ایک نمبر بننے والی ہے اور جنے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں ڈیوائن کھانا کو تاکہ ہم آپ کے لئے نئی نئی ویڈیوز ایسے ہی لاتے رہیں اور بیل آئیکن ضرور دبالیں تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے سٹفنگ بنائیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں دو چمچ ہم نے ڈال لیا ہے کوکنگ آئل کے پین میں اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا زیرہ ڈال لیا ہے اس کو پہلے اچھے سے بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے آزا چمچ کے قریب لسن اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ہری مرچی تو اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک پیاز جو ریکل سائز کا بھی آج ہوتا ہے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا بس وہ ڈال دیا اس میں اب ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹوماٹر ٹوماٹر ہم نے آدھا ہی ڈالا ہے پورا ٹوماٹر نہیں ڈالا مجھے زیادہ ٹوماٹر پسند دیا اس لئے ہم نے اس میں آدھا ہی ٹوماٹر ڈالا وہ بھی پہلے سے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا اب اس کو بھی تھوڑا سا میکس کر لیتے ہیں تو گیس پہ تو ہم نے اتنی چیزیں ہی ڈالنی تھی باقی اور چیزیں بھی ہم اس میں آڈ کریں گے وہ ہم اس میں مطلب ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں اس کو پھر اس میں آڈ کرتے ہیں باقی کی چیزیں تو اب ہم اس میں آڈ کرنے والے ہیں ایک پنیر یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو پنیر پسند ہے تو آپ آڈ کر سکتے ہو جہاں پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ یہ سٹفنگ ایسی بنا ہوئی نا اگر آپ کے پاس گھر پہ کوئی اور جیسے کوئی سبجی بچی پڑی ہے نا تو اب وہ بھی ایزا سٹفنگ یوز کر سکتے ہو اس سیسپی میں تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کیسے کیا چیز کرنی ہے تو اب ہم اس میں آڈ کریں گے پاپڑ جو مسالہ پاپڑ ہوتے ہیں نا وہ آڈ کریں گے ہم نے یہ کچھے نہیں ڈالے پہلے ان کو سیکھا ہے پھر ڈالا ہے ان کو چورا پورا کر کے نا بلکل ایسے اچھے سے چورا پورا کر کے پھر ڈال دیا اس میں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو بس ایسی دو تین پاپڑ ڈال دو آپ کے جتنا مرجی من ہو اتنے ڈال لو اس میں پاپڑ اب اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا دھنیا اس کو بھی پہلے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں نا نمک مرچ مسالہ بھی ڈالیں گے کافی نمکین ہوتے ہیں پاپڑ تو بلکل تھوڑا تھوڑا ہی ڈال لیا سارا کچھ آدھا چمچ کے کریم نمک ڈالا آدھا چمچ کے کریم ہم نے اس میں کالی مرچ ڈالی تو اب ہمیں اس کو ایسا سٹفنگ یوز کرنا ہے تو اس کے ہم نے ایسے گول بول بنا لی ہاتھ سے بڑے آرام سے بن جائے گی اور اس کو نا جیسے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے ایسے رنگز نکال کے رکھی ہوئی ہیں پیاج کی اس کے بیچ میں رکھ دیا رنگ میں رکھا اور اس کے اوپر ایک اور پیاج ایسے رکھ کے نا اس کو ایسے فکس کر دیا تو بس ایسے یہ بند ہو جائے گا تو بس ایسے یہ کہ کر کے سارے پیسز بنائیں گے اب یہ سب تو ہم نے بنا کے رکھ لیے اس کو رکھتے ہیں ایک بار کے لیے سائیڈ میں اب ہمیں بنانا ہے گھول تو وہ گھول بنانے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں چار چمچ میدہ اور دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ارہ روٹ کے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے تھوڑی سی ہم نے اس میں ڈالی ہے لال میرچ اور تھوڑی سی ہم نے اس میں ڈالی ہے حلدی ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے پانی ڈال کے ثوڑ دوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے کچھ اس کنسسٹنسی کا ہمیں یہ گھول چاہیے تھا اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم نے پہلے یوز کیے تھے جو ہم نے سیکے ہوئے پاپڑ تھے اب ہم یوز کر رہے ہیں ایسی کچھے پاپڑ مطلب ان کو سیکا نہیں ہے ہم نے کیونکہ یہ باہر کی سائیڈ لگایا ہے ہمیں وہ اندر سٹفنگ کے اندر ڈالنے تھے اس لئے ہم نے ان کو سیک لیا تھا پہلے اب بس بہت ہی سیمپل سٹیپ ہے جو پیاج کی رنگز ہم نے بھر کے رکھی ہوئی تھی نا پہلے ان کو ڈبونا ہے ہم نے گھول میں جو ہم نے بنا کے رکھا ہو میدہ، راروٹ، حلدی، نامک میرچ مسالہ سب ڈال کے پہلے اس میں ڈبو دیا رنگ کو اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے کوٹنگ کر دینی ہے تو جو ہم نے چورا چورا کر کے رکھے ہوئے تھے نا پاپڑ اس کی کوٹنگ کر دیتے ہیں بس سیم سٹیپ ریویٹ کرتے جانا ہے ایک پیس اٹھاؤ رنگ کا اس کو اچھے سے گھول میں لپیٹو اچھے سے ڈبو دو اس کو اس کے بعد آپ اس کو جو ہمارے پاپڑ ہے کچھا ہم نے چورا چورا کر کے رکھا ہوا ہے اس کی کوٹنگ کر دو اس کے اوپر بس اتنا ہی کام ہے ایسی ایک اے کر کے نہ ہم نے ساری پیسز بنا کے رکھ لیے اب بس باریاتی ہے ان کو تلنے کی تیل ہم نے پہلے سی گرم کر کے رکھا ہوا ہے ہم ان کو ہائی فلیم پہ تل رہے ہیں مطلب ایک بات جب ڈال رہے ہیں تو ہائی فلیم رکھی ہوئی ہے جیسے ہم چار پیس ڈال دیں گے تو تھوڑا سم میڈیم پہ کر دیں گے فلیم کو بس ایسی ایک اے کر کے آرام آرام سے ہم پیس ڈالتے جا رہے ہیں اور اس کو تل لیتے ہیں تھوڑا بہت سائیڈز بھی آپ اس کی ٹرن کرتے رہے ہیں تاکہ ساری سائیڈز سے اچھا پک جائے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں گولڈن براؤن سا شیئر آنے لگیا تو اس کا مطلب یہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اب ان کو باہر نکالنے کا ٹائم آ گیا ہے تو لیجیے ہمارا سٹفڈ انین پاپٹ سنیک بن کے تیار ہو چکا ہے اور مجھے کافی زیادہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ پتہ نہیں کیسا ٹیسٹ کرے گا کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایسا کامبینیشن ٹائی کر کے دیکھا نہیں تھا پر ہاں میں بول سکتا ہوں یہ کافی زیادہ اچھے بن گئے تھے جو سٹفنگ ہم نے اس میں بھری ہوئی تھی نا وہ کافی زیادہ ٹیسٹی لگ رہی تھی یہ یہ ایک طریقہ ایسا تھا کہ بہر سے ایک دم کرنچی اور اندر سے ایک دم سوفٹ اگر آپ کا بھی کچھ الگ سا ٹائی کر کے دیکھنے کا مننا تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹائی کر کے دیکھنا اور کمنٹ کر کے بتانا جب آپ نے بنا کے دیکھیں تو آپ کے والی کیسے ہونے دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک دس ویڈیو شیئر ویڈیو فرینڈ سبسکرائب تو آئے چینل با بائی